اسلام علیکم امیدہ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو سپیس ٹریولی سیریز کی آٹھ بھی ویڈیو ہے پہلی ساتھ ویڈیوز میں ہم نے سپیس میں جانے والے مختلف جانوروں کا اور سپیس میں حاصل کا شکار ہونے والے مختلف انسانوں کا ذکر کیا تھا اگر آپ وہ ساتھ ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سپیس مشن پر جانے والے ایک فیمل ٹیچر کا ذکر کریں گے اور آپ کو بتایا جاگے کہ کیسے قدرت اچانک سے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ انسان نے تو اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا چلیں شروع کرتے ہیں کرسٹا مکالفے 1948 میں بوسٹون نام کے ایک شہر میں پیدا ہوئی وہ ایک امریکن ٹیچر تھی جن کو پہلے بار سپیس میں جانے والے پرائیوٹ شہری کے طور پر چنا گیا تھا کرسٹا نے اپنے ایم اے کی تعلیم بوبے سٹیٹ کالیج سے حاصل کی 1970 سے ہی وہ اپنے ٹیچنگ کیریئر کا آگاس کر چکی تھی ان کے کالیگز اور سٹوڈنٹس ان کی انرجی اور پڑھانے کی لگن کی وجہ سے ان سے کافی متاثر ہوا کرتے تھے 1984 میں تقریباً دس ہزار اپلیکیشنز کو چیک کیا گیا تاکہ کسی ایسے انسان کو چناؤ کیا جا سکے جو کہ سائنٹیسٹ نہ ہو ان دس ہزار اپلیکیشنز میں صرف کرسٹا کو چناؤ گیا سب سے پہلے انہوں نے سپیس میں جانے سے پہلے کی جانے والی ٹریننگ کا ذکر کیا دوسرا انہوں نے سپیس فلائٹ کے متعلق کچھ مخصوص ڈیٹیلز بتائیں اور تیسرا انہوں نے سپیس فلائٹ کو لے کر اپنے تجربات اور جذبات کا اظہار کیا اس سب کے علاوہ ان کا اداتہ اپنی فلائٹ میں ہونے والی ایکٹیوٹیز کو ریکارڈ کرنے کا تھا پلان کے مدابق کرسٹا سپیس شیٹر میں نو ماہ تک رکنے والی تھی اور وہاں سے زمین پر واپس آنے کے بعد انہوں نے پورے یونائٹی سٹیٹس میں لیکچرز دینے تھے ایک عام انسان کو اس فلائٹ میں ساتھ لے کر جانے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں اور نوجوان نسل کے اندر ٹیکنالوجی کو لے کر انٹرسٹ پیدا کیا جائے شروع سے ہے اس مشن میں کچھ رکاوٹیں آنا شروع ہو گئیں اور مشن میں تھوڑی تاخیر آگئی لانچ ہونے سے پہلے کی رات میں فلوریڈا کو سرد ہواوں کے طفان کا سامنا کرنا پڑا جس نے لانچ پیٹ پر کچھ حد تک برف جمع دی مگر اس صف کے بعد سپیس شیٹل کو 28 جانوری 1986 میں لانچ کر دیا گیا ہوا میں اوپر کی طرف اٹھنے کے 73 سیکنڈ کے بعد سپیس کراپٹ دماغے کے ساتھ پھٹ گیا اور اس کا ملبہ سمندر میں جا گیا اس حاصے میں کرسٹا سمیت باقی سب ہی کریو میمبرز کی موت ہو گئے یہ حاصل ناسا کے لیے ایک بہت بڑا دچکہ تھا اور اس نے ناسا کی شہرت پر بھی کافی برا سر پڑا اس حاصے کی وجہ سے دائی سال کے لیے سپیس مشنز کو روک دیا گیا اس حاصے کی تحقیقات پر جانے سے پہلے ہم سپیس شیٹلز کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں سپیس شیٹلز کو سپیس ٹرانسپورٹیشن سسٹم بھی کہا جاتا ہے اس کے کچھ حصے کو بار بار استعمال میں لائے جا سکتا ہے اس کا مقصد لوگوں کو اور کچھ ضروری سازو سمان کو سپیس ٹیشن کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے اور زمین پر واپسی کے وقت اسے محفوظ طریقے سے لینڈ بھی کروایا جا سکتا ہے سپیس شیٹلز کو ناسا نے ڈیزائن کیا تھا 12 اپریل 1981 میں سپیس کی طرف سب سے پہلا سپیس شیٹل بھیجا گیا تھا اور اس طرح مختلف سپیس شیٹلز نے اپنی 135 فلائٹس مکمل کی اور اس پروگرام کو 2011 میں ختم کر دیا گیا سپیس شیٹلز سیٹلائٹ کو بھی اور اس کے علاوہ کچھ اور سمان کو بھی سپیس مر لے کر جانے کے کام آتا ہے تاکہ اس سمان کے مدد سے سپیس مر کام کیا جا سکے یہ اوربٹنگ سپیس کرافٹ کے ساتھ ملنے کے کام بھی آتا ہے اور ایسٹرانورٹس کو اس قابل مناتا ہے کہ وہ وہاں سپیس میں بھی رہ کر اپنی خدمات انجام دے سکیں اور اسی پر سوار ہو کر زمین پر واپس بھی آ سکیں اس کے علاوہ یہ سپیس پلیٹ فارن کے طور پر بھی کام آ سکتا ہے تاکہ وہاں مختلف تجربات کیے جا سکیں اس میں کچھ سائنٹیسٹ ویر لیسنس کی حالت میں کچھ ضروری فیزیکل اور بائیلیجکل تجربات بھی کرتے ہیں مزید یہ کہ زمین اور فلکیاتی اوبجیکٹس کو بھی اس کی مدد سے اپزورو کیا جا سکتا ہے سپیس شیڈر کے ساتھ دو سالیڈ راکٹ بوشر بھی لگے ہوتے ہیں یہ سالیڈ راکٹ بوشر اور آربیٹر کو زمین کے گریویٹیشنل پول سے نکالنے کے لیے زیادہ زور مہیا کرتے ہیں اور دو منٹ کے بعد خود ہی الہدہ ہو جاتے ہیں جب چیلینجر نام کا سپیس شیڈر ساتھ ایسٹرانوٹس کے ساتھ پھٹ گیا تو اس کے بعد پریزیڈنشیل کمیشن کو اس حاسے کی انویسٹیگیشن کے لیے اپوائنٹ کیا گیا اور انہوں نے انویسٹیگیشن کے بعد یہ رپورٹ شائع کی کہ کسی مکینیکل پرابلم کی وجہ سے سالیڈ راکٹ بوشر کی جوائنٹ سیل فیل ہو چکی تھی اور اس خرابی کو بڑھانے میں صبح کی سردی نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا تھا لیگ ہونے والی گرم گیسز نے سپیس شیڈل کے ایکسٹرنل ٹینک کے اندر موجود فیول کو جڑا ڈالا اور یہ سب ایک بہت بڑے دھماکے کی وجہ بنا اس کے بعد سبتمبر 1988 تک کے لیے شیڈل کی پروازوں کو روکنے کا اعلان کر دیا گیا تاکہ ناسا اپنے ڈیزائن میں موجود گلتیوں کو ستھار سکے اور آخر کا 1992 میں چیلنجر کی ریپلیسمنٹ میں انڈی وارڈ نام کے سپیس شیڈل کو لائیا گیا اور اس نے اپنے پہلے مشن کے لیے پرواز بھری اسی کے ساتھ ہی آج کا ٹوبیک ختم ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی جادے جادے الگ سوچوں کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی نیرالت اجربات کے بارے میں جان سکیں